میرے دوست، میرے حباب، میرے شہر کے رہنے والے جس کاز کے لیے آپ نے اس ریلی کے اقوام کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر اور کشمیریوں سے جو ہمارا رشتہ ہے وہی رشتہ ہے جو مصطفیٰ نے مقاہ کی ساتھ زمین پر آواز کو ملک فرمایا تھا اور یقیناً اگر ہم اس آواز سے لبیت کرتے ہیں اور اگر ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ کشمیریوں سے رشتہ جا ہے لا الہ الا اللہ کا ہے تو یقین ہے ہمیں جہاں جہاں مصطفیٰ اور برسل ہو رہا ہے کشمیر ہو، پلسطین ہو یا اور باقی جو اسلام ممالک میں مصطفیٰ زدگیہ بسر کر رہے ہیں ہمارے کندوں کے یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہمارے سے ہو سکے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں تو آج میرے دوست میرے سامنے جتنے نوجوان اور عزیز اور بیٹے کھڑے ہیں میں ان سے ضماز کروں گا کہ ایک مقدس امانت آپ کے ہاتھوں میں نہیں جا رہی ہے اور اس مقدس امانت کی حفاظت آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ آج اگر آپ سزا الہ اللہ قلبے کو مضبوط رکھیں گے اور اگر اس پر ہمارا ایمان ہے تو یقین ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ہی قلبے کے بنیاد پر جیسے میرے مصطفیٰ نے مکہ کے ساتھ زمین کو فتح سے ہم کنار فرمایا تھا آج پھر یہی جذبہ ہونا چاہئے جو جنگ مدر میں تھا جو جنگ خیبر میں تھا جو جنگ خطاندہ میں تھا تمام وہ مسلمان جو تین سو دیرہ مجہدین تھے اور اور پورے دنیا پر اپنا اسلام کا جھنڈہ گاڑا تھا تو آج ہمیں اس جذبے کی عزیز ہے اور یاد رکھیں یہ اس قلبے کے انگر تمام مسلمان جو ہے وہ ایک ہیں یہ پھر قبالیت جیسی باتات جو ہمارے ذمہیں ڈال دی گئی ہے نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہمارا پچ سو بس جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے اور میرے دوست آج اتنے مسلمان یہاں تک پر علم میں رساتے رہا ہے پر مسلمان ممالک ہیں جو زلت کی زدگی مصر کر رہے ہیں جو رسوائی کی زدگی مصر کر رہے ہیں کاش یہ لا الہ الا اللہ پہ جبہ ہو جاتے ہیں تو آج یہ مسلمانوں کو یہ دن نہ نہ دیکھنا پڑتا کہ وہ ہماری مسلمان کشمیری وہ ہماری بھائیں وہ ہماری بہنیں جو زدگی جکی میں بس رہے ہیں آج کوئی اے محمد بن قاسب جو ان کی لباز پہ جو ان کی آواز پہ لبائک رہے ہیں آم میں سے بننا چاہئے آم میں سے کچھ ہونا چاہئے تاکہ کشمیری کو ازاد کیا جائے اور یقینی وہ دن دور نہیں ہے آج ان کی وہ ازادی کی نوید حلقل صاحب میں آ رہی ہے چند دنوں کی بات ہے چند مہینوں کی بات ہے انشاءالکہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان